امان الرحیم یوم نتوی السماء قطی السجل لیلکتب کما بدعنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الزکر ان الارض یرسها عبادی السالحون صلوات نعرہ حیدری عجیب انداز سے انسانوں سے مقاطب ہے یوم نتوی السماء قطی السجل قیامت کا دن ہم آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ دیں گے جیسے لمبے لمبے کاغذوں کے تومار لپیٹے جاتے ہیں کما بدعنا اول خلق نعیده اور جس طریقے سے ہم نے تخلیق کا آغاز کیا تھا اسی طرح ہم تخلیق کا اعادہ کرتے رہیں گے وعدہ نہ لینا یہ ہمارا وعدہ ہے حقی وعدہ ہے اِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ اور ہم اس کام کو کر کے رہیں گے تچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آیات میں آپ کی خدمت میں حدیع کر چکا اگر یاد ہو میرے سننے والوں کو تو میں نے قرآن مجید سے سورہ یاسین سے سورج کے سسلے میں ایک آئی مبارکہ پیش کی تھی وَالشَّمْسُ تَجْرِ لِمُسْتَقْرٍ لَهَا زَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدْدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَى كَلْ أُرْجُدِي قَدِي لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا انْتُوْدِكَ الْقَمَرَ وَلَا لَلَيْلُ سَابِقُ النَّهَا وَكُلٌّ فِي فَلَقٍ جِسْبَهُ تم نے غور کیا کہ پروتگار نے یہ اشارت فرمایا کہ یہ جو سورج ہے یہ رکا ہوا نہیں ہے تَجْرِ لِمُسْتَقْرٍ لَهَا یہ سورج مستقل اپنی منزل کی طرف رمضا ہے وَالْقَمَرَ قَدْدَرْنَاهُ مَنَازِلَا اور ہم نے چاند کی بہت سی منزلیں تے کی ہیں آہستہ آہستہ پڑھتا رہتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ کھٹنا شروع ہوتا ہے حتی آدھا کھٹ اجون القدیم اور کھجون کی خوشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گم ہو جاتا ہے یہ بات تمہاری مشاہدے کے رینج میں ہے کہ سورج کیا کر رہا ہے چاند کیا کر رہا ہے تو اب اگر سمجھ سکو تو اس آئے یہ جو سمجھ سکو کا جملہ ہے نا یہ فقط نوجوانوں کے لیے بزرگ اس جملے کو نہ سنیں اگر سمجھ سکو تو کہا کہ ہم نے آغاز کیا تھا اس کائنات کا تخلیق سے نعیدہو اور ہم اس کا اعادہ کرتے رہیں گے ہم اسے دہراتے رہیں گے تو ایک لفظ ہے مبدہ دوسرا لفظ ہے ماد مبدہ اور ماد یعنی آغاز کرنا اسے دہراتے رہنا ٹھیک ہے نا اب تم پوچھو گے کہ بھئی یہ ہے کیا مبدہ اور ماد تو یقین جاننا کہ قرآن مجید میں نے مبدہ اور ماد پر بہت گفتو کی ہے انہو ہوا یبدی وجعید بس اللہ ہے جو آغاز کرتا ہے اور دھوراتا رہتا ہے سورہ یونس پھر اسی سورہ میں آگے چل کے اشارت سرمایا قُل حَلْ مِن شُرَاقَائِكُمْ مَنْ يَبْتَوْلْخَلْقْسُمْ یوئی ذہو کہہ دو اور ختمی طور پر کہہ دو کہ بس یہ کام صرف اللہ کا ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے اور اسے دھوراتا رہتا ہے انہو ہوا یبدی وجعید مختلف مقامات کی آیتیں حدیہ کر رہا ہوں صرف اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے والی شے کو دھوراتا رہتا ہے سن لیا نا تم نے اب آیتیں میرے پاس بہت ہیں اور میں اور آیتیں پڑھ سکتا تھا لیکن بس اتنی مطلب کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ کا ایک قانون ہے ابدا پیدا کرنا اور ایک قانون ہے اعادہ اسے دھوراتے رہنا اب یہ نوجوان دوست مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں بڑا مزاہیہ سوال ہے کہ بہت سنجیدہ ہے کہ پہلے مرغی یا پہلے اندہ کیا خیال ہوئی آپ نوں کا کوئی تو بتا ہے مسئلہ ہے نا کہ پہلے مرغی یا پہلے اندہ اس لیے کہ ہم نے تو دیکھا کہ مرغی سے اندہ ہوا اور اندہ سے مرغی ہو گئی بھائی ہم نے اپنی زندگی میں جو مشاہدہ کیا کہ وہ اندے سے مرغی پیدا ہو گئی اور مرغی سے اندہ پیدا ہو گیا یقین جانو کہ یہ دنیا کے مشکل ترین مسائل میں ہے جو بربینہ نظاہ پوچھا جاتا ہے کہ پہلے مرغی یا اندہ بہت آہستہ آہستہ سے صرف فکر کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں تا جو رکھنا یہ بہت سنجیدہ سوال ہے میں تم نے کہا دیا پہلے مرغی دلیل کوئی دلیل نہیں کس نے کہا دیا پہلے اندہ دلیل کوئی دلیل نہیں لیکن اب میں دلیل دوں جب سمجھ گئے گا کہ اللہ کا قانون ابدا کیا ہے اور قانون اعادہ کا ہے اب سوال تو ہے یہ مرغی پہلے ہے یہ اندہ پہلے ہے دنیا کی تاریخ میں ایسی مرغیاں پائی گئیں جو اندہ نہیں دیتی تھی اور انہوں نے زندگی میں ایک اندہ نہیں دیا تو اندے کے بغیر مرغی پائی گئی لیکن مرغی کے بغیر اندہ نہیں پائی گیا سمجھ رہے ہو بات کو اندے کے بغیر تو مرغی پائی گئی ہے اندے کے بغیر مرغی ملی بہت تجربے ہیں اس بات کے لیکن مرغی کے بغیر کوئی اندہ نہیں پائی گیا تو اب جانتو قانون اعادہ پہلی تقلیق مرغی قانون اعادہ انڈا دوسری تقلیق یہاں تک آگئے ہیں نا میرے ساتھ آج میں ظاہر ہے کہ میں موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہونا ہے اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ میرے محترم سننے والے سرسرے فکر کو ذرا مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اب یہاں تک آگئے ہیں ایک قانون ہے ابتداء پیدا کرنا دوسرا قانون یہ ہے کہ اس ایک نظام کو رائج کر دینا کہ وہ چیز چلتی رہے تو قانون ابتداء اور قانون اعادہ بلکل اسی طریقے سے پروردگار آدم نے انسان کے ساتھ کیا مِنہا خلقناکم وفیہا نوئیدوکم ومِنہا نُخْرِجَكُن پارتاً اُخْرَا ہم نے اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا پھر اسی مٹی میں پڑھا دیں گے اور پھر قیامت کا دیر اسی مٹی سے اٹھا دیں گے مِنہا خلقناکم وفیہا نوئیدوکم ومِنہا نُخْرِجَكُن پارتاً اُخْرَا یہ ایک مقام کی آیات اور اب سورے بغر میں آوازی کیفہ تکفرون اب اللہ کنتم امواتن فاہیاکم سمی امیدکم سمی یحییکم سمی الیہ ترجعون تم اللہ کا انکار کرو گے تم اللہ کا انکار کرو گے کیفہ تکفرون اب اللہ کیسے اللہ کا انکار کرو گے کنتم امواتن تم نہیں تھے مردہ تھے فاہیاکم ہم نے تمہیں زندہ کیا سمی یومی تو کون پھر تمہیں ماریں گے سمی یعجی کو پھر تمہیں زندہ کریں گے سمی الہی ترجعون اور زبادستی تمہیں گھسیج کر اپنی برگاہ میں آئیں گے سنتے چلو سلسلے فکر سنجید آئے گے اور اس سلسلے فکر سے تمہیں گزار کر کسی مرحلے تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں اچھا بھئی آیت کو یاد رکھنا سورہ بقر کی آیت ہے کیفہ تکفرون اب اللہ کنتم امواتن فاہیاکم سمی یومیتکم سمی یحییکم سمی الہے ترجعون ترجعون کے معنی تم پلتا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف ترجعون میں نے کیا ترجمہ کیا زبردستی کھیش کر تمہیں ہماری بارگاہ مرائے جائے گا آیت میں نہیں ہے آیت کا جو مور تھا اس کا منہ ترجمہ کیا رکنا بھئی رکو آیت میں زبردستی کے لفظ نہیں ہے آیت کا جو میزاج ہے نا میں نے اس میزاج کے ترجمہ کیا کہ تمہیں زبردستی کھیش کر اس کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے گا ترجعون تو ایک ہے ترجعون جو زبردستی لے جائے جائیں گے اور ایک دوسرے بتاؤ انہا لیلہ و انہا الہ راجعون یہ خود اپنی مرضی سے جائیں گے دو خسمیں ہو گئی ایک زبردستی کھیش کے پہنچا جائیں گے دوسرے وہ ہیں بچہ جو رہے دوسرے وہ ہیں جو ہے اپنی مرضی سے اور اپنی خواہی سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور اب تیسرا بتاؤ تیسرا بتاؤ یا ایتوہن نفس المطمئی کا ایجائی اہلا رب کے راضیتن مرضی ہمارے ہمارے سوبہ سندھ کے وزیر اوقات تشریف فرما ہے اپنے رفاقہ کے ساتھ تو اب انہیں بھی تیس جنڈا حدیعہ کر دوں نہ میں توجہ رکھنا ہے اب ان کے خدمت میں بھی اللہ فرش آدھا پہ تشریف لائے ہیں اللہ ان کو ان کے رفاقہ کے ساتھ اور ان کی تنظیم کو ان کے نظریات کو سرخو کرے اس لیے کہ فرش آدھا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آدھا داری کی خدمت کر رہے ہیں بھئے ہمارا تو فقط ایجنڈا ہی یہی ہے کہ کون حسین کا دشمن ہے کون حسین کا دوست ہے لائے ہی داری لائے ہی داری بابا جب لائے سلاوات بھئے یہ میری تقسیم یاد رکھنا ہم مسلمانوں کو فقی مسالک پر تقسیم نہیں کرتے کہ یہ ہنفی ہے یہ ہنبلی ہے یہ مالکی ہے یہ شافعی ہے یہ جعفری ہے ہمارے پاس کل ایک تقسیم ہے کہ علی کے کیمپ میں کون ہے علی سے